بسم اللہ الرحمن الرحیم سری صدر اور اے ایس آئی اظہر سین پراچا کے ہمراہ صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات جرائم کی روک تھام اور امن امان کے حوالے سے اگاہی مدی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمیندے ارشد لیگوری اپنی ایکس ریپورٹ میں پولیس اور صحافت کا کیولی دامن کا ساتھ ہے پولیس جہاں معاشرے میں امن امان قائم رکھنے کی ذمہ دار ہے وہیں صحافت معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں گزشتہ روز حرونہ باز سرکل ڈی ایس پی فروغ احمد اکمینہ نے اپنی ٹیم سجاد سندو ایس ایچو سیٹی اور افضل بابر کھوکر ایس ایچو صدر اور اے ایس آئی ازر سین پراچا کے ہمراہ صحافیوں سے ملاقات کی ملاقات میں ملک کے عظیم مذہبی اسکالر لکھاری پروفیسر حافظ غلام حیودین بھی موجود تھے اس موقع پر ڈی ایس پی فروغ احمد اکمینہ نے کہا کہ ہماری چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی پر بھاگ دوڑ معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور جرائم کا قلعہ کم کرنے کے لیے ہے ہماری ٹیم عام آدمی کے لیے تھانے کو دارہ اسلام بنانے میں ہر وقت مصروف عمل رہتی ہے اس موقع پر ایس ایچو صاحبان نے کہا کہ ہم پریس سے امید کرتے ہیں کہ مصبت صحاف سے ہماری حوصلہ فضائی کی جائے گی اور اگر تنقید بھی ہوگی تو وہ تنقید براہ اصلاح ہوگی پروفیسر غلام حیودین نے اس موقع پر دین کے حوالے سے صحافت اور پلیس کے فرائز و حقوق پر بیان کیا چیف پیٹر ملک محمد افضل انجم اور صدر پریس کلاب حجی یاسینہ باسی نے صحافیوں کی طرف سے امن و مان کے لیے مجودہ ٹیم کو کوششوں کو سراہا اور اپنے مصبت تعاون کی بھی قیدہ ہنی کروائی ملاقات میں سینئے صحافی حجی ارشد علی گوری مرزا امین مغل آسم نظیر خان میاں عبد حسین ملک مقصود ملک واجد مظفر ساہر لالا اقبال اور راو رزوان بھی مجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری خارون آباد رکھ کریں گے کوٹ عدو کا جہاں پر دائرہ دین پناہ تھانہ چوک پر ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر موٹر سیکل سوار جاں بھاک تھانہ چوک پر پیٹرول ڈالوانے کے بعد موٹر سیکل سوار جیسے ہی روڈ پر آیا محالف سمت سے آتی ہوئی ٹریکٹر ٹرالی نے نیچے دے دیا اور موقع پر جاں بھاک ہو گیا مرنے والا پہاڑ پور زلال لئیہ کا رہیشی تھا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے باکر حسین جی باکر حسین بتائیے گا یہ حاصل کیسے پیش آیا جی بلکل کوٹ عدو دائرہ دین پناہ تھانہ چوک پر ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر موٹر سیکل سوار جاں بھاک تھانہ چوک پر پیٹرول ڈالوانے کے بعد موٹر سیکل سوار جیسے ہی روڈ پر آیا مخالف سین سے آنے والا ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ گیا اور موقع پر ہی جاں بھاک ہو گیا مرنے والا پہاڑ پور زلال لئیہ کا رہیشی تھا ٹریکٹر ٹرالی والا بھی کافی سپیڈ میں تھا نوجوان جاں بھاک نوجوان فراز کی ایک ہفتے بادشاہ دی تھی کریں گے کوٹلی آزاد کشمیر کا جہاں پر تھانہ پولیس ناڑ میں موززین علاقہ کے ساتھ اس ایس پی کوٹلی راجہ اکمل خان کی اہم میٹنگ جس میں جرائم پیشان آسر منشیات فروش ٹرائفک کی مسائل اور پارکنگ کی اہم ایشیوز پر بات کی گئی تھانہ پولیس ناڑ کی حدود میں تمام داخلی خارجی راستوں اور بزاروں میں کیمرے نصب کرنے کی یقین دہانی مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ندیم چوہدلی کی اس ریپورٹ میں تھانہ پولیس ناڑ میں سچو راجہ صداقت کی جانب سے ایک اہم میٹنگ کا انقاد کیا گیا جس میں مزیدین علاقہ سیاسی رنماؤں تاجروں اور میڈیا نمیدگان نے شرکت کی میٹنگ میں اس ایس پی کوٹلی راجہ اکمل خان نے خصوصی شرکت کی اس میں عوام علاقہ سے پولیس کے روئیے اور دیگر اہم معاملات کے بارے میں پوچھ گوچ کی گئی منشیات فروشوں اور جنہیم پیشہ ناصر کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے عوام کو چھئیے کہ وہ پولیس کے ساتھ تامن کریں میٹنگ میں مزیدین علاقہ نے منشیات فروشوں اور جنہیم پیشہ ناصر کے خاتمے کے لیے مکمل تامن کی یقین دہانی کرائی مزیدین علاقہ نے نارڈ اور گلپر میں ٹریفک کے مسائل اور پارکنگ کے اہم ایشو سے بھی اگاہ کیا اس ایس پی کوٹلی راجہ اکمل خان نے مزیدین علاقہ کے مسائل سننے کے بعد ان کو حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ان کا کہنا تھا کہ تھانہ نارڈ میں کچھی ٹیم لائی گئی ہے جو جنہیم پیشہ ناصر اور منشیات فروشوں کو عوام کے تامن سے ختم کرے گی انہیم نے مزید کہا کہ تھانہ نارڈ کی حدود میں تمام داخلی اور خارجی راستو سمیت بزاروں میں کیمرے نصب کروائے جائیں گے تاکہ کوئی بھی شخص جو کسی بھی منفی سرگرمی میں ملوث ہو بچ کرنا جا سکے میں ہر وقت عوام کے لیے حاضر ہوں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ یا ایشو ہو تو آپ فوری میرے آفس آئیں یا مجھے کال کریں تاکہ میں خود اس بات کا نوٹس لے سکوں ہر برائی کا خاتمہ عوام کے تامن سے ہی ممکن ہوتا ہے کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ محمد ندیم کوٹلی ازاد کشمیر ایک اہم حبر شامل کریں گے اوکاڑا سے جہاں پر تھانا گوگیر پولیس نے ہاتون پر تشدد کرنے والے مرکزی ملزم کو چوبیس کینٹے کے اندر گرفتار کر لیا ایک اہم حبر سے اگاہ کرتے چلیں جیسے کہ آپ فوٹس میں دیکھ رہے ہیں یہ ملزم جس نے ہاتون ٹیچر پر تشدد کیا جو کہ بتایا جاتا ہے یہ متاثرہ ہاتون کا سسر ہے ملزم بکتاور علی کے حلاف ایف آئی آر جو کہ نامزاد تھی اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت وہ تھانا گوگیر پولیس کی حفاظت میں ہے اور یہ ملزم کو پولیس نے چوبیس گنٹے کے اندر اندر گرفتار کیا شکیلہ نامی پرائمر سکول ٹیچر پر تشدد کا مقدمہ درج کیا گیا تھا تھانا گوگیر میں اور گرفتار ملزم بکتاور علی ایف آئی آر میں نامزاد تھا جیسے کہ آپ اس پوٹش میں دیکھ رہے ہیں کہ متاثرہ ہاتون اور اس کے ساتھ پولیس کی حراست میں یہ نامزاد ملزم اس کا نام مکتاور علی بتایا جاتا ہے کیا بنایا تھا تھانے نے اس کے کوئی ایکشن نہیں لیا اب آپ کیا چاہتے ہیں سر میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے مجھے انصاف دیا جائے اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اپنے بچوں سمیت مر جاؤں گی میں اس دنیا میں زندہ نہیں روں گی اب میری کوئی حصد نہیں ہے جو میرے ظالم ہیں جنہوں نے میرے اوپر سیاتیاں کی ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اللہ بجاب سے اپیل کرتی ہوں میری پورزور اپیل ہے کہ وہ میرے ظلم کا جلد جلد نوٹس لیں اور اس پر ایکشن لیں اور میرے جو ظالم ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کریں ورنہ میں اپنے بچوں سمیت مر جاؤں گی میں خود کے شکار نوں گی میں اس دنیا میں زندہ نہیں روں گی میں سکول میں ایک مادل تھی اب میں سکول میں کس طرح جاؤں گی میری عزت کا جنازہ نہیں کر گیا ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ ہی سر یہ کیا ہے کہ اس نے ہماری سیٹی فائیو نیوز میں فلحاد اتنا ہی مزید حبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیٹی فائیو ٹی وی سیٹی فائیو نیوز مات بولیے ہمارا پیج لائک کرنا سیٹی فائیو ٹی وی تب تک کے لیے آمیر بٹ کو اجادت دیجئے ایشہ باقی ہے